شہزاد احمد صاحب کے بھائی پہ قتل کا الزام آیا ہے اس حوالے سے جانیں گے کہ آیا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط اس حوالے سے ہم جانیں گے شہزاد بھائی آپ کچھ سکھئے سر میرے بھائی پہ جو الزام ہے وہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے میرا بھائی جو ہے وہ اس قتل میں نو ملاوث ہے اور نو ہی اس کو پتہ ہے جس وقت یہ قتل ہوا خالد ستی جو ہے وہ قتل ہوا میرا بھائی کوٹلی ستیاں مویشی منڈی میں صبح نو بجے سے لے کر شام تقریباً غالباً چار بج گر بیس پچیس منٹ تک منڈی میں رہا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف گیا ہے جو رستہ پیدل رستہ ہمارا پاڑی لگا ہے اس رستے سے جس جس رستے سے گزرا اور جو آدمی ملا اور جو آدمی اس کے ساتھ تھے اور جو منڈی میں موجود تھے ہمارے پاس سینکڑو لوگ اس چیز کی علف پر گوائی دینے کے لئے تیار ہیں اور انکواری میں بہت لوگوں نے اپنے علف نو میں جمع بھی کروائی ہیں جو بیان ریکارڈ ہوئے ہیں اور جو پولیس کی تفصیص ہے اس حوالے سے اب کیا کہیں گے جی؟ سر ہمارے ساتھ بہت نا انصافی ہوئی ہے انصاف نہیں ہمیں ملا ہے میرا بھائی جو ہے وہ اس کیس میں ملوث بھی نہیں ہے نہ ہی اس نے کسی کو مارا ہے اور نہ ہی وہ ملوث ہے اور پولیس نے پریشر میں آ کر چوندہ آنسور کی وجہ سے پریشر میں آ کر اس نے میرے بھائی کو چلان کیا ہوا ہے جیل بھائی دیا ہے مخالف جو پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ سر پولیس ہمارا کیسے ساتھ دے رہی ہے؟ ایک بیگنا آدمی کو آپ جیل پیچ دیں یہ ساتھ دے رہی ہے؟ یہ انصاف ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ پولیس نے رشوت لی ہے ان کے بیان پر جو گزشتہ دنوں پریس کانفنس ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ پولیس رشوت لے رہی ہے اور ملزم کو مقدمے سے ہٹایا جا رہا ہے سر یہ پوری تحصیل کوٹلی ساتھیاں کہ جتنے بھی گئو ہیں وہ اہر آدمی جانتا ہے اور کوئی بھی ادارہ اپنی طرف سے کسی اپنے آدمی کو بیج گر یہ تفتیش بھی کر سکتا ہے کہ کون پولیس کو رشوت دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے سر ہم غریب آدمی ہیں ہم مزدور لوگ ہیں غریب آدمی ہیں ہم کدر سے پولیس کو رشوت دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے بھائی کو بیگنا ہے انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا پولیس کی یہ مدد ہوئی ہے ایک بیگنا آدمی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں پولیس سے اور عدالت سے سر میں پولیس اور ادارے سے وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس پاکستان اور وزیر داخلہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور میرا بھائی بیگنا ہے اس کو اس کیس سے بری گیا جائے مخالف پارٹ کا کہنا ہے کہ نفیس جو ملزم ہیں یہ لوگ بتا لیتے ہیں اس حوالے سب کیا کہیں گے سر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارے کا آدمی چلا جائے اور کوٹلی ستیوں پر دیکھے کہ بتا کون لے رہا ہے کوٹلی ستیوں مین چوک پر یہ لوگ بتا لیتے ہیں وگل پر یہ بتا لیتے ہیں کھنپول پر یہ بتا لیتے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں کہ بتا آپ لیتے ہیں کوئی بھی آدمی جائے اور کسی آدمی سے پوچھ لے پوری تحصیل کوٹلی ستیوں میں اگر کوئی آدمی بھی کہے ایک آدمی بھی بولے کہ ان لوگوں نے کبھی کسی سے بتا لیا ہے یہ تین جگہ ہے جدھر سے یہ بتا لیتے ہیں اور الزام انہوں نے پیچھے پریس کانفرنس کی ہے وہ مطرموں نے کی ہے جو صفیہ ریاض ہیں خالد ستی کی سالی اس نے الزام ہم پر لگایا جبکہ لے رہے ہیں خود یہ خالد ستی امیرل یہ لے رہے ہیں بات ایسی ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ پر یہ کانفرنس کی ہے اور جو خیام ستی قتل ہوا ہے یہ لمردار خالد ستی امیرل انہوں نے قتل کروایا تھا اور وہ ایک تئیس سال کا جوان تھا جو بے گناہ تھا اس کی اور ان کی صرف بات یہی ہوتی کہ یہ گاؤں میں چرس اور شراب بچوا رہے تھے لمردار خالد ستی صاحب جو عالم زیب اس وقت جیل میں ہے یہ ڈلیوری کرتا تھا آپ تحصیل کوٹلی ستی ہیں کے کسی بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز وہ ڈلیوری کر رہا تھا چرس اور شراب لمردار خالد ستی صاحب کی اس نے ون فائی پہ کال کی تھی جس کی وجہ سے اس کو قتل کروایا گیا تھا لمردار خالد ستی کے ساتھ اپنے گارڈ موجود ہوتے تھے اور جن کی وجہ سے وہ نجاز فائدہ اٹھاتا تھا ٹھیک ہے اور ہمارا بھائی جو ہے نفیز احمد ستی یہ اس کیس کے ساتھ اتنا تلق نہیں ہے یہ بالکل بے گناہ ہے لہٰذا ہم آپ سے اور میڈیا کے ذریعے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو انصاف دیا جائے یہ کیسا تھا کہ مارا بیٹا خیام چھپکتا تھا اس نے خیام تھا تری سال نسا خالد اور عمر اکرام اور عالمی کولا مارایا گولیاں مارایاں اس دی بعد مارا بیٹا سیام کی اٹھتی دھکائی سٹی ہے اس خالد کی ماریا ماریا خالد کی اپنے گارڈوں ماریا سیر مارے پتر ہے نا تا مارے جمعیان نا نا اندہا جلہ اس کی گولیاں خالد کی انہیں بائی گولیاں لگیاں دیس لگیاں اس نے گار گو تھے мои، انہیں نالتا اس نے پراؤ کی گولی نہیں لگی اس نے گارڈ ہے اس نے کھالد کی گولی کرا لگ گی انہوں کو اب ما رغم گیاں لگی اسaris نے گارڈوں 내�iso inverse چ Pطرہ تا مارے جمعیان نا چاریا کہ اینوں ماریا الیڈیان چاہتے ہیں اے لے کچھ پچھا اس کو مارا جمعیان نا نا جمعیان Fur collecting جملے گارڈوں نے جمعیان بائی مارا جونی چاہتا ہے سب چوٹ، سب رائڈ کری تو ماریا اکرام تا آل میں آہ راتی ساڈے دیس بجا ماریا نے ایوں کوٹھے اور نا چوکا نا ایسا اپنی اکھی اسی مار نے اکرام اور آل میں ماری تا نسی گئے ایسا کوئی انصاف نہ میں لوکوں نے قوم کری لوکوں نے سرکوں پر چارو دے تو اپنے تیا پتر پا لے میں سعودیہ سے آیا ہوں بات اس طرح کی بات اس طرح کی ہے کہ جو منشیات کا کام منشیات کی بات ہے منشیات نفیض دوہزار ٹھارہ انیس سے میں سعودیہ سے آیا ہوں دوہزار ٹھارہ انیس سے وہ اور میں سب سے زیادہ مار نفیض اکٹھے ہیں کوئی نفیض نے دوہزار ٹھارہ انیس کے بعد کوئی ایسا کام نفیض کے اندر میں نے نہیں دیکھا اور جہا کے تھانے میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نفیض کا انیس دوہزار انیس سے لے کے کوئی اس میں کوئی ملحوث سنے کا کوئی شواہد آپ کو نہیں ملے گا نہ نفیض کا ہے نہ سیام کا ہے نہ خیام کا ہے یہ باقی بات رہی بتے کی سب عوام کو پتہ ہے کوٹلی ستیاں میں کون لے رہا ہے یہ سب عوام علاقہ کو سب پتہ ہے کہ اڈوں کے پیسے کس کو جاتے ہیں ہمارا کام ہے ہم پہر انہوں نے ارزام لگایا ہےpheszہ ہم پہر انہوں نے ارزام لگایا کہ یہ بتا لیتے ہیں ہمارا قوم ہے منڈی میں منڈی مورڈ میں اڈے کا قوم ہے ادھر سرکاری پرچی ہے سیڈی اے کا ٹھیکہ ہے سید عبدالستار شاہ کا ٹھیکہ ہے ہم نے سید عبدالستار شاہ صاحب سے ٹھیکہ لیا ہوا اور ایک سو تیس کا روٹ ہے جو وہ امین صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جو روٹ ہے وہ ہم روٹ پورا چلا رہے ہیں اور اڈے سے پرچی دے کے آتے ہیں ہماری جتنی بھی گھڑیاں ہیں اڈے سے پرچی دے کے جاتی ہیں اور ہم بچت جمع کروا رہے ہیں روز کی روز ہر دن کی بچت ہم سید عبدالستار شاہ صاحب کو جمع کر آ رہے ہیں انہوں نے پورے اسلامباد پر ٹھیکے لیے ہوئے ہیں باقی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بطے سے یہ انہوں نے یہ قبضہ مافیا تھے سب امام کو پتا ہے کلی ستیاں کی امام کو پتا ہے پنڈی کی امام کو پتا ہے یہ قبضہ مافیا گروپ ہے ان کے اوپر قبضے کے پرچے بھی ہوئے ہوئے ہیں اور قتل کے مقدمے میں تین سو دو کے بھی تین چار افہ یارم بھی ان کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں ہمارا پیر بدائی منڈی موڑ میں اڈا ہے تو ہم وہاں پہ کوئی بتا راضی خوشی جو ہماری گاڑی ہیں اپنے لوگوں کی روٹ نمبر ایک سو اٹھتی ہے جو راجہ امیند ہے اس کے نام ہے وہاں سے چلتی ہے ہم کسی سے زبردستی نہیں لے رہے ہیں تو بتے کی جو جب بات ہے یہ لے رہے ہیں کوٹلی ستیوں میں بھی وگل میں بھی اور خنہ پول میں سڑھے چار سو روپیا فی گاڑی لے رہے ہیں اور یہ ایسے قبضہ مافیا ہے نا گاڑی چلنے دیتے ہیں ہمارے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اسی اسی سال کے لوگ چھت کے اوپر بیٹھتے ہیں چھڑیوں پر کھڑے ہوتے ہیں بڑی مشکلات میں دوسرا سوال ہے آپ کا کہ منشیات منشیات جو ہمارا بنجا نفیز ہے دو ازار اٹھارہ سے لے کر دو ازار تیس تک یہ تھانے میں رکار بھی آپ جک کروالے ہیں کسی ذریعے سے تو یہ کوئی ایسا قوم نہیں ہے یہ جو خالص ستی صاحب کے امیرل اور وہ عالم زیب ہے وہ اڈیلہ جیل میں اس میں بے پناہ افیار ہیں وہ خود منشیات فروشت تھے یہ صدقاباد میں رہتے ہیں یہاں سے ان کو ایسا چو ننگے پاؤں لے گیا ہے مارا بھی ہے اور تقریباً اٹھارہ سال وہاں پہ جوہ اور چیرس اور منشیات کا ڈا بنا رہا یہ رکارڈ پہ ہے کہیں ہیں فیارے ان پہ ہیں یہ قبضہ معافیہ لوگ ہیں ہم شریف شہری ہیں جو ہمارا بنجا نفیز ہے انتائی شریف اور اچھا بندہ ہے یہ ایسے ان کو منعوض کر رہے ہیں یہ قبضہ معافیہ یہ خود ہے منشیات فروش یہ خود ہے بتا خور یہ خود ہے آپ معلومات کر لیں کہ کھنپل پہ آئیں میں وہاں اڈے پہ لے جاؤں گا ہمارے لوگ اتنی پریشانی میں شہزاد احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا بھائی ملزم نفیز احمد بے گناہ ہے اور انہوں نے ایسے کوئی جرم نہیں کیا جس میں وہ گرفتار ہوئے اور حکومت اور عدلیہ و حکام سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ ہمارے بھائی کو انصاف دیا جائے ان کو بری کیا جائے